اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈر کے پلائٹ فارم سے میں ہوں رانہ شام اور ویورز اس ٹیم میں موجود ہوں پریسنٹ 33 کی شوپنگ گیلری پہ اور ویورز آج جو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ میں آپ کو پریسنٹ 33 کے حوالے سے بتاؤں گا کہ پریسنٹ 33 میں ہمیں پلات کیوں لینا چاہیے یا یہاں پہ ہمیں کنسٹرکشن کیوں کروانی چاہیے تو آپ کو ایک اس کا ویو دکھا دیتا ہوں پریسنٹ 33 کیسا دیکھتا ہے اس کے اندر ہنڈر پرسنٹ ڈویلمنٹ ہے اور اس کی جو شوپنگ گیلری ہے وہ بھی اپریشنل ہو چکے ہیں تقریباً 5 تو 6 منت کے اندر اس گیلری کو ریسنٹلی اپریشنل ہوئے ٹائم ہوئے اور اسی کی بات کرتا چلوں تو گیلری اپریشنل ہے جیسے کہ ہم دوسرے پریسنٹس کے اندر دیکھتے ہیں قیerem 10 پریسنٹ 11 پریسنٹ اس کے علاوہ پریسنٹ 2 کی جو شوپنگ گیلری ہے پریسنٹ 19 کی جو شوپنگ گیلری ہے یہ کافی مائنے رکھتی ہیں کیونکہ جہاں پہ عبادی زیادہ ہونہ پہ شوپنگ گیلری کا ہونا بہت ضروری ہے پریسنٹ 35 کی بات کرتے ہیں سپورٹسیٹی ویلاس کے اندر شوپنگ گیلری نہیں دی گئی جبکہ پریسنٹ 33 میں شوپنگ گیلری دی گئی ہے فیوچر اس کا شوپنگ گیلری سے کافی کمپیریزن اگر ہم لگائیں تو بہت ہی یعنی کہ صرف شوپنگ گیلری بہت معنی رکھتی ہے کیونکہ آپ نے زندگی کی ضروریات کا جو بسمان ہے وہ آپ نے شوپنگ گیلری سے لینا ہے نہ کہ آپ یہ کہ آپ بہریہ سے باہر جائیں یا بہریہ کے سٹارٹ میں جائیں کیونکہ وہاں پہ زیادہ شوپنگ گیلری بنی ہوئی ہیں ابھی اس کے 33 کا بتاتا چلوں 100% ڈویلمنٹ ہو چکی ہے پریسن 33 میں تقریباً تین سے چار گھر کمپلیٹ ہو چکے ہیں باقی دو سے تین گھر کی ڈگنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور اسی پریسن 33 کی ایک ہم کہہ سکتے ہیں پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے رافی کرکٹ سٹیڈیم ہے وہ اسی کی سراؤننگ میں آتا ہے رافی کرکٹ سٹیڈیم پریسن 33 میں ہی بننے جا رہا ہے اور تقریباً 70% اس کی کنسٹرکشن کا کام ہو چکا ہے جو جیسے بتایا جاتا ہے کہ پریسن 24 کے اندر اس کا جو یعنی کمپلیشن کا کام ختم ہو چکا ہوگا اور اسی کی اگر ہم کہیں تو ہمیں ویوز کے اندر ہمیں یہاں پہ آئیفل ٹاور کا ویو ملتا ہے جو کہ نائٹ میں بہت کمال کا ویو ہوتا ہے اس کی لائٹس وغیرہ کافی ہوتی ہیں اور اسی کی اپوزٹ سائیڈ پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو سپورٹ سٹی کے ویلاز ہیں اور سپورٹ سٹی کے ویلاز 350 یارڈ کے ویلاز ہیں اور اس کے اندر یہ کے فور بیڈ اکوموڈیشن یہ ویلاز ہیں ویورز یہاں پہ بھی تقریباً 80% فیملیز موو ہو چکی ہیں اسی کے ساتھ ہمیں امام بارگاہ کبھی یہاں سے ویو ملتا ہے امام بارگاہ پورے بحریہ ٹاؤن کراچی میں صرف ایک ہی جگہ پہ دی گئی ہے وہ ہے پریسن 31 اور پریسن 31 بلکل ہی قریب ہے سپورٹ سٹی ویلاز کے تو یہاں کی سراؤننگ کی ایک میں نے آپ کو بتا دیا اب یہاں پہ پلار لینے کی کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں پلار لینے چاہیے یہاں پہ انویسمنٹ کرنی چاہیے اگر ہم سٹی کو یعنی کہ ہم ایک سٹی سے میئرمنٹ کرتے ہیں کہ سٹی کے اندر جو سٹیڈیم ہے اس کی سراؤننگ کی جو یعنی کہ پلار وغیرہ ہیں یا کوئی پروپٹی ہے تو اس کی کافی ویلیو ہے اور اگر یہی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ 2024 کا PSL انشاءاللہ یہاں بحریہ ٹاؤن کراچی میں ہونے والا ہے تو اس پروپٹی کی بھی بہت پرائس ہوگی انشاءاللہ فیوچر میں جیسے ہی یہاں پہ PSL کا میچ ہوگا اس کے بعد یہاں کی کافی زیادہ یہاں پہ یعنی کہ پرائس اپ ہونے والی ہیں اور فی الحال تو ایسا ہے کہ آپ یہاں پہ اپنا پلار جو ہے کہ ایک سو پچیس گھرز جو کہ آپ علی بلوک میں لیتے ہیں وہ یہاں پہ بھی آپ ایک سو پچیس گھرز کی پرائس کے اندر 500 یارڈ کا پلار ایزیلی بائی کر سکتے ہیں اس کے اندر دیکھیں اگر علی بلوک کے اندر آپ پلار لینے جاتے ہیں سیونٹی فائیف لیک سے ایٹی لیک کی بریکٹ میں یا سیونٹی سے ایٹی لیک کی بریکٹ کے اندر تو آپ کو یہاں پہ سیونٹی سے ایٹی لیک کی بریکٹ کے اندر 500 یارڈ کا پلار مل رہا ہے اس کی سراؤنڈنگ کے اندر آپ کو شوپنگ گیلی مل رہی ہے اسی کی سراؤنڈنگ کے اندر آپ کو سپورٹ سیٹی کے ویلاز میں مل رہے ہیں آئیفل ٹاور اس کے قریب ہے یعنی کہ آپ کا جو ویوز کے حوالے سے یا کہہ سکتے ہیں کہ جو زندگی کی ضروریات کا جو سمان ہے وہ آپ کو پریسن ٹھرٹی ٹھری میں ایزلی ایکسیس ہے کہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں تو یہ کہ آپ کو یہاں پہ ضرور انویسمنٹ کرنی چاہیے آپ اپنا گھر بنوا سکتے ہیں ہم گھر بھی بقاعدہ پی پی آل آپ کو کسٹکشن کر کے بھی دے رہی ہے جو کہ انسٹالنر پلان کے اوپر بھی ہے مزید انفورمیشن کے لیے آپ سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ